بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈرود نبی آخر زمان عیمد مجتبا عزد محمد مصطفیٰ و تیید السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم تحصیل گجرات سے تلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو استاد چوڑی نومی جوڑا ان کی نور مارکی والی چھت سے رارا جی برہرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہیں میرا خیال ہے مجھے کسیدہ کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی کا نام ہی ایک طارف ہے اور انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے آپ کے سن کے حوالے سے بہت اچھی یادیں اگر ماضی میں بھی آپ جائیں تو انہوں نے چھوڑی ہیں تو دوستو گجرات شہر سے جو ہی آپ پیر ملید شاہ صاحب کی مسجد سنس شوق سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آگے ہی نومی بھائی کا پرانا جو ڈیرہ ہے وہاں سے انہوں نے اپنے شوق کا آغاز کیا اور اس کے بعد جس وقت یہ مارکی کا بزنس سٹارڈ ہوا تو یہ اپنا شوق انہوں نے یہاں شفٹ کیا اور میرا خیال ہے نومی بھائی یہاں موجود ہے یہ چھت بھی جو ہے میں نہیں انہوں نے کہہ کھو کہ میں نے کہا جی نہیں آپ یہاں اپنا جو اینہ سیٹ اپ بھی بنائیں تو ان کی مہربانی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا تو دوستو کچھ حفظہ ظاہر ہے کھبوتوں کی تیاری میں لگتا ہے ایک نئی جگہ ہو نیا معاملات ہو کاروباری معاملات بھی ہو تو آپ نے علیہ جیٹ میں ماضی میں تو بہت ساری کار کر دی ہیں جو ہیں اس شخص کے نام ہیں علیہ اگر میں جیٹ کی بات کروں تو انہوں نے ایک بڑی سلو ونڈا ریس والی جو ہے اننگز کے لی اور جیٹ اپنے نام کیا گجرات کا اس کے بعد اسوجھ کی باری آئی دوستو اسوجھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی اچھی چھتیں اس تو ان کے ٹورنمنٹ میں جو گجرات کے بڑے ٹورنمنٹ تھے اور یہ چھت پنجاب کے ٹورنمنٹوں میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی تھی تو کرا جو ہے آپ نے دیکھا کہ تقریباً آٹھ نو بڑے ٹورنمنٹ جو شہر کے تھے اس کے علاوہ بھی نومی بھائی کو کہہ رہے ہیں تقریباً نومی بھائی کتنی ٹورنمنٹ تقریباً پینٹیسپیٹ پینٹیسپیٹ ٹورنمنٹوں میں متعلق ٹورنمنٹوں میں اس چھت کا پہلہ نمبر ہے یہ چیمپین ٹھہری ہے اسے ذرہ دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ان کے سفردالہ پاک نے ایک ایسی بھوٹی اطاع کی یہ پیچھے دیکھیں بڑی یہ محنت کر دیا ہے اور یہ اسی کی محنت کا صلحہ احسان اللہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ میں اس چھت نے بڑی شاندار کا رکردگی کا مظاہرہ کیا تمام بڑے ٹورنمنٹوں میں گجرات کے یہ سیکنڈ پوزیشن میں اس طرح اگر آپ پنجاب کے پوائنٹس ٹیبل پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو میرے خیال میں وہاں بھی آپ کو یہ چھت اوپر والی جو پوزیشنیں ہوتی ہیں پوائنٹ ٹیبل پہ وکٹری والی جو پوزیشنیں ہیں اس پہ یہ چھت نظر آتی ہے نمی بھئی کیا آرنے جی اللہ شکردہ شکاوٹ شکاوٹ لا رہے ہو اس بجی ہے جی موازی انجھے جوت تو ہو جاتھ کھاوٹ نہیں رہن دی بندہ آرکے تھے نمی بھئی لوگ بنا کی سو پہ اندنے آنڈے نے بڑے استاد آنڈے شکردہ ہو جاندے تو بات سرے انہوں کو دس ہوئے نمی بچے ہیں ان آنڈے نے شکردہ آنڈے نے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی سطح پہ میں سمجھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کہ پنجاب کی سطح پہ بڑے بڑے ناموار کھلاڑی اڑے اور اس میں میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکا ہے سکندر خان کے لیے خیل گروپ سے اس کا طرق ہے اسلام آباد سے رات کو نومی بھئی سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا نومی بھئی کوئی اصلا سٹیٹس نہیں نظر آرہا کہ تریسٹھ گھنٹے کسی کبھوٹر تو انہوں نے کہا نہیں لانا جی یہ کا چھت ہے جس کے ایک کبھوٹر کیسے اس کے کبھوٹر نے کوئی تقریباً تریسٹھ گھنٹے پچاس منٹ بنائے اور نومی بھئی کا جو گجلاتی شہزادہ جس کبھوٹر کی پوسٹ بھی آپ نے دیکھی اس نے ٹوٹل تریسٹھ گھنٹے میرے خیال میں پنجاب میں وہ دوسرے نمبر پہ اس کبھوٹر کا جو ہے ریکارڈ ہے تو آئیے دوستو نومی بھائی کیمرا آپ کو ان کے پھرنے والے سکارڈ کا پہلے شوک کریں آپ کیونکہ سورج بھی جا رہا ہے اور اکمل خان کی وہ بات ان کا وہ پسندیدہ شیر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ درس دیتا ہے روز شام کا سورج درس دیتا ہے روز شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے یہ خان جی کے لیے ہم انہیں بار بار جب بھی سورج مجھے اس طرح یاد آتا ہے تو ان کی یاد آتی ہے تو آئیے دوستو نومی بھائی آپ کو اپنے کبوتوں کا شوق کروانے جا رہا ہے چلو جی نومی بھائی پھر نیرا پیجل تو آیا کبوتو ٹھیک چوٹنیوں گیتی سکھا کھے انہیں بھائی جا موتر ہے پھر میرے لاؤ دے بڑھنے ہیں اور انسانی لاؤ دے انہاں سنلے نوں آکھا نا دے چھوڑا مار والٹی پار لاؤ دے جا کے موتر بڑھا آکے لیا موتر نہیں گڑھی گا یہ باہور ہاں راتی ذرا تھوڑا جائے نا انہاں گلا گیتا ہے میرے پراہ دیرے ایک پرواز ساڑھے چار دیا باکہ چھے دو پار دیرے کتھے نے تھلے نے باہور کتھے نے جیٹ ہی ہوگئے آگے یہ مادی ہے یہ تھلے ابھی جے ٹھولی جے ٹھولی شکریہ کاردہ پتھا بتر نمب بتر نمب یہ پتھا جی کاردہ ملو بای جانے کاردہ ملو بای جانے کاردہ وہ علاج شہن کی اسٹار رہی یہ آپ جانے ہیں کہ صحیح آنے نے کبوتر تو دوستو یہ آپ نومی بھائی کا انہوں نے والا جو سکارڈ ہے کبوتوں کا اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان کا کبوتر بھی کیوں ہے کبوتر کوئی نہیں نے مس ہویا نہیں کوئی نہیں ہے ایک کبوتر بھی پانچ اوڈانو میں مس نہیں ہوا اور ان کے ایک گجراتی شہزادے نے تری سٹ گھنٹے اس نے بنائے ہیں نومی بھائی تلیف ہڈی دے نہیں آتے چونڈی بھائی تلیف ہڈی دے ایک ہڈی بھائی مرنو ہم نے بھائی فی بھائی 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 نے ہم نے بھائیоны ہونا ہم نے بھائی چونڈی بھائی دے رب ہم نے دے مجھے اگر مجھے کیا لنسا وقت راؤنسا اگر کیا جہاستا ہے تو اسی مجھے اگر مجھے کیا مجھے اگر مجھے اگر مجھے اگر مجھے اگر وقت ہاج کیا اے نکیہ ہوتی ہوتی آسام صاحب بیٹھے نہیں گے انواق کو کھاوی دار بنباس کرو سا بنباس کرو ایسا لٹکی ایسا جی ڈبل مور ہے نا ڈبل مور جی 63 گھنٹے بنائے میں جی پنیا پروازہ نے بیچی اگر ایراتی شدادہ جی میں سولہ نمبر کو اٹھا ہوں ایراتی شدادہ جی اگر ایراتی شدادہ جی اگر ایراتی شدادہ جی شیعہ سید صاحب جی ہم دیکھ رہے ہیں جی اگر ایراتی شدادہ جی شوک کرا رہے ہیں جی اگر ایراتی شدادہ جی اگر ایراتی شدادہ جی ماشاء اللہ جی اگر ایراتی شدادہ جی کرا رہے ہیں جی اگر ایراتی شدادہ جی یہ ہے جی ہمیں چھاتی پہنے باتی بات نہیں سی ہوں نہیں ایک ڈک بھوٹر نمو بھائی جی یہاں مصحہ کبھوٹر مصحہ کبھوٹر شوکر آ رہے ہیں جی مون صحیح ماشاءاللہ جی موسیقی 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 جاندے ہاں پہ بڑھا رہی ہے مہدی لالا جی آدمی جی انہا سنو بچہ گفٹ کیتا سی تہجی اٹھے بچے سنتا دی ٹیمپریچر چھے بھائی کیترون جا میں انڈزے بیٹا سی تو عدنان صاحب دیکھ رہے ہیں جی ادمان بچ صاحب دیکھ رہے ہیں آہ تو دوستو یہ جو مادہ ہے آہ نانی مادہ کے نام سے جیٹ میں آپ نے دیکھا ایک مادہ نے بڑی شاندار پروازیں دیں یہ عیسیٰ خیل سے رفی اللہ خان جو کہ آج کراچی ڈیفنس میں آہ وہ ٹرنمنٹوں میں حصہ دے رہے ہیں ان کے گھر کی یہ مادہ ہے آہ استاذ رفی اللہ خان انہوں نے نومی بھائی کے لیے میں گیا ہوا ساتھ انہوں نے کہا تو ہمارا بھائی ذات انہیں ہیں انہوں نے یہ مادہ گیت کی ایک والاوی جیٹھوڑیا کو ہوتا ہے یہ دوستو اب ایک ناغ نام کا ایک کبوتر جیٹھ میں اس نے بڑا شاندار پرفان کیا ہے اسی جیٹھ میں گرمی میں یارہ پروازیں اڑائی ہیں کیا رکی یارہ پروازیں نومی بھائی کہہ رہے ہیں یہ اڑا ہے اور جیٹھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ گزارت میں بڑے بڑے شاندار لوگ جو ہے وہ اس جیٹھ میں شامل تھے اور نومی بھائی کے کونٹوں نے بڑی شاندار پروازیں دیں اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کلی جو ہے وہ نکال رہے کری انہوں میں جوڑیں جو پارتے ہیں جو آنڈے نے صرف تو دوستو یہ طریقہ ہوتا ہے کبوتر بنانے کا آپ دیکھیں نومی بھائی نے وہ مادہ اڑی جو صادر افیر اللہ خانہ افیسہ خیر ان کے گھر سے آئی تھی اس نے بڑی شاندار پروازیں دیں اب اسے بریڈنگ کے لیے اور یہ کبوتر بھی یہ بڑا شاندار اڑا ہے تین سال میری چھاتے تھے اڑے دن دی روشنی چیک دن بھی نہیں بیٹھا جی اگر آنڈی آج آنڈی سی تو فان بھی آج آنڈا سی سارے کار دے یہ جی جی کبوتر فیر سارے جڑے نے یہ دو سو نومی بھائی کے گھر کا یہ کبوتر ہے تین سال وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا ہے اور اس کی تین سال کی جتنی بھی پروازیں ہیں وہ شام کے بعد کی ہیں نومی بھائی کار دا ہے یہ کی مکشر ہے نومی بھائی کن رہ نمائی کرو نا لوکانی مکشر نہ پھر بھی دا سڑ ہو کی خیر ہے یہ دو ہی ٹگڑے ہیں ان سے اٹھ دے ہیں اور گولڈن تو مصہ کراہ سے لائے گولڈن اور مصہ کا کراہ سے مصہ کبوتر ہے آپ کو پتا ہے کہ نومی بھائی کے پاس وہ بھی بڑے پرانے کبوتر ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ یہ جوڑوں میں ڈال دیا ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس نے پرفارم کیا دو تین سال اور کبوتر بنتے ہی دو سو اسی طرح ہیں آپ لکیر کے فقیر نہ بنا کریں ماشاءاللہ 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 ملصہ کراہ مقابی ملصہ کراہ ملصہ کراہ آنا لا تو نوب 나가 نیٹ آن کرو ملک نیٹ میں آنالنہ مل سال مل violation کبوترین مل Reagan شکس اے سامنا جی نہیں ہے بڑا چاڑی نہیں نہیں ہے بڑا ایڈا کٹے دن آنے جا چاڑی کبوٹر ہے میاں نظیر مرحوم آپ لے ہیں یعنی قصور اور استاد ہماریوں بٹ اگوزنا والا ان کی طرف سے نومی بھائی کو یہ کبوتر گفت آیا ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں اب بلڈ لائن آپ پر ڈالہ لگا لیں کہ اس کی کون سی بلڈ لائن ہے اس کا کونہ دیکھیں یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی کہ جواب جواب نے کہا کہ بتاؤ بتا دو بتا دو یہ دوستو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کبوتر کا آپ کونہ دیکھیں بڑا میاں صاحب کی اپساد میری ایک سٹنگ ہوئی تھی تو بڑے آئیڈیل کونے ہیں ان کے میاں صاحب نے مجھے اس وقت جو ایک بات بھی بتائی اپنی چھت پر بیٹھے اور یہ بڑا آئیڈیل کوندہ ہے اس کوندے کو اگر آپ آٹھوی نومی دسوی قریض کی دیکھیں اور کبوتر کی وضع قطع کو دیکھیں آپ پورا کبوتر کو دیکھیں یہ نومی بھائی یہ مصہ بریڈ ہے دوستو ایک بڑی میری کبوتر بازی میں جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ اس بریڈ کو ہے اور اپنے وفادار سمجھتا ہوں میں کہ جتنے یہ گھر کے وفادار کبوتر ہیں میں نے اتنے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے یہ کبوتر ہے سات سال میرے جال میرے جال میرے جال والی چھت پہ سات سال یہ کبوتر اسو وساہ اور جیٹ تینو سیزن اڑا ہے اور میرا نہیں حیال کا کوئی دن کی پرواز ہوگی اس کی اگر اسو کی پانچ ہے تو پانچ کی پانچ ہی رات کی ہیں اگر موسم حراب ہو گیا کوئی مسئلہ بنا تو جلدی بیٹھ گیا جیٹ کی پروازیں اس کی میں نے ایک دفعہ پانچ پردے اڑائی تھی جب بہت صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ان میں سے پانچ میں سے اس کی تین پروازیں تھے سات چھتالیس سات چھتالیس اور سات پوئینتالیس رات کی اپنی اس کی اس کی اس کبوتر کی خود یہ وہی کبوتر ہے یہ سات سال میرے جال والی چھت پہ اس کبوتر نے ہمیں کبوتر بازی سکھائی ہے تو اس کا مرلہ باہو جی نے پھر آج اپنے کبوتر دیکھ لیے ہیں اگر ہمیں دیکھتے تو کام ہی ہے وہ ہمیں یہ میرے گار کا ہی ہے اس کی ماں مجھے صحیح صاحب نے گفٹ کیا تھا بچہ ڈاوالا بیری کا نام سے بڑی مشہور ہوئی تھی وہ بھی وہ پربندی ایک دفا میرے اس سے بازی میں پڑ گی پر کھولنے یاد نہ رہ جیٹ کی یارہ پروازیں تھی اور پربندی وہ پانچ بجے کے بعد بیٹھی تھی یارہ پروازیں کیونکہ منصف پھر صبح روز چیک کرتے تھے کہ اس کے پربندے ہیں کہ کھلے ہیں گھنٹا دکھائیں ہوئی بھائی تھے چھو وہ نا ذرا بیک دسوہ پار اس نے گرایا ہو بھائی ابھی انسان پر رہی ہے ماشا اللہ بھائی 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 مصیح جو سن کہ کس طرح گفٹ ہوئی سن توانوے بھی کوئی تذکرہ کرو نہیں ہے مصیح کو بھائی لالا جی مجھے ملے تھے جاز بٹ آف ماشا اللہ بھائی 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 ان کو دیئے تھے انہوں نے ارفیق خان صاحب نے ان کو دیئے تھے انہوں نے یہ کبوتر میں رکھوئی ہے انہوں نے کبوتر مجھے گفٹ کیا تھا اس کے یہ بچی ہے تو دوست صاحب یہ مصر وریڈ کا یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں میری جال والی چھت پہ اس نے بڑا شاندار پرفارم کیا اور میں بار بار اپنے نو نیو کمر جتنے بھی دوست ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کبوتروں کو پہلے اڑائے گا اور اس کبوتر کی آپ بردہ قطع دیکھیں اس کا جسم دیکھیں آپ پریل ہے یہ میرے خیال میں یہ بلک اور پتلہ سا کبوتر آپ کو لگ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان برادان جو تھے فرید خان صاحب لالا فرید خان مرہوم اس طرح دلاور خان صاحب مرہوم یوسف خان مرہوم ان کی کچھ یادیں جو ہیں لوگوں نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں یہ لالای دلاور خان صاحب اللہ یہ کبوتر ہے یہ دوستوں جو اجاز باٹے ہیں عرف ججہ باٹا گجرہ والا ان کے آن سے یہ مصح برید یہ دلاور خان صاحب رید جو پھنیر جنہیں انہوں نے پھنیر کا نام دیا تھا اور ایک تصویر بھی نومی بھائی کے ڈہرے پہ عویزہ ہیں اس پھنیر کبوتر کی اسی طرح اجاز باٹ کے ڈہرے پہ بھی آپ نے دیکھی یہ ان کے گھر کے یہ مصح کبوتر ہیں یہ اور میرے خیال ہے آج میرے دوستوں کو بڑا نایاب شوق دیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ سب پرفارمر ہے مزید کی بات یہ ہے کہ ان کبوتوں نے پرفارم یہ ہی نہیں نومی بھائی نے لائے جوڑوں میں ڈال دیا نہیں ہرگز نہیں پہلے انہوں نے پرفارمرز دیا اس کے بعد ان کو جوڑوں میں ڈالا گیا ہے اس کی آب آنکھ دیکھیں کبھی بھی بڑے بندوں کو پتا ہے کہ مصح کبوتوں کا سب کو نہیں اس طرح پتا جو جالدار ہوتے ہیں یا گہرے ہوتے ہیں ہم کو مصح کہتے ہیں یہ مصح ہو رہا ہے یہ مصح لگ ہے ان کا دوستوں اگر اب یہ دونوں کو کٹھے کرو نہیں ان مصحوں کے اوپر آپ دیکھیں لالی آئے گی بالکل یہ اگر دوپ میں ہوں گے تو ادھر سے آپ کو لان نظر آئیں گے اوپر سے یہ لال نہیں نظر آئیں گے آپ یہ ڈب بول رہا ہے 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 یہ اس کا جیسے ہم نیچے سے دیکھیں دوستو آپ کنڈا دیکھیں اس کا اس کا بھی کنڈا دیکھیں آپ اس طرح دوستو نومی بھائی کے بڑے اچھے دوست پردیس میں ہے ہمارا بھائی چوری ریان اللہ پاک اس سے آسانیاں عطا فرمائے کینیڈا میں ہے بڑے مختلف نوال کرو اب یہ دوستو جو پہلا کبوتر ہے اری کڑی میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جناور خان مرہوم اللہ پاک ان کی بخش و شر محفت فرمائے یہ ان کے گھر کا کبوتر ہے اور اجاز بٹ اپ ججا بٹ گجرہ والا وہاں سے نومی بھائی کو گفت ہوا اور دوسرا کبوتر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لالا فرید خان مرہوم آپ کو پتہ ہے کہ خان برادان ڈڈاور خان فرید خان ان کے گھر کی فروز پوری برید نے بھی فروزی کبوتوں نے بھی بڑی شورت پائی اور آج بھی لاہور میں ایک آج جگہ پہ وہ موجود ہیں یہ بھی میری چھت میں اس پر بہت ہی اڑی ہے اس نے مور تو نہیں کھائی لیکن اڑ کے اس نے اپنا آپ دکھایا دو دو دن یہ نہیں تھی بیٹھ تھی یہ مہدہ موتیوں والی مہدہ ہے یہ بھی نومی بھائی گھر کی ہے یہ مانا یہ ماشاء اللہ لالا اللہcellی ڈاور خان بھائی تو دے مومی بھائی جاہی ہے تھی ایڈیس جو ہری حکی مانشہ اللہ موٹر کے بعد دنیا ہم نے سم سے دھر دانیا ہے تھیرا ہے ہر مہدہ جا گئی کدر ہے نہ جاں کی تھی بیٹھ چاہی ہے ملدہ اڈی ہے نا اہت نے آڈیی ہے اڈی ہوڈی ہے مہدہ بھائی کھنڈا دکھاؤ دہ کرنے ہیں تھی بیٹھا نومی بھائی انسیں بیٹھیں ایک ہے نومی بھائی ایک ہے یہ دوستو موتیوں والی بریٹ ماسٹر عبداللہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر کبوتوں کی صورت میں آپ ان کی یادیں تازہ کھا رہے ہیں مجھے یاد ہے میں کوٹے کے وزٹ پہ تھا نومی بھائی کو بھی میں نے دکھایا تھا کہ وہاں ایک شخص ہے منظور شای ان کے پاس جو ہیں ماسٹر عبداللہ صاحب والے جو کبوتر تھے ہم نے ریکھے تھے یہ بھی چینہ کبوتر ہے یہ بھی میری چھت میں دو تین سال بازی میں اڑا ہے سامنے رکھو نا کبوتر سامنے یہ چینہ کبوتر نومی بھائی یہ بھی گٹیڑیاں رہا تھے یہ میرا دوست ہے بہت کسر گجرانوالا گجرانوالا اس کے دور کا جی آچھا آچھا ان کا باب کال ہے ماں کوئی گولڈن ہوگا رہا ہے تو یہ میرے تمام دوست سب آپ جو ہیں دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں آپ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو دھیانیرے کا جو ہے نا وہ اپنی کورج کی طرف ہوتا ہے تاکہ آپ شوک اچھا کریں آپ کو اچھی چیزیں اور میرے خیال ہے کہ آج بڑی نایاب چیزیں ناوی بھائی یہ کورج کی کوئی طبیعت بھی نہیں ٹھیک کر دی ہے نا ان سوگڑا شوگڑا دی نہیں ہویا ہے یہ سب دوستو اڑے ہوئے کبوتر جتنے ہیں یہ نومی بھائی نے آپ کو جتنے کبوتروں کا شوق کروایا ہے یہ سب ان کے پرپارمر کبوتر ہیں اور آگے انہوں نے ان کو بریڈ میں ڈالا ہے انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے سالوں میں جس وقت یہ بریڈ ان کی تیار ہو کے باہر آئی گی تو آپ کو اچھا شوک دیکھنے کو میرے گا موسیقی 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 تو دوستو مجھے بڑی قبی امید ہے کدھر آسان اللہ پیفر آسان یہ نومی بھائی کا جو سپائی ہے نا آگے یہ کام کا آج میں لگا ہوا تھا ہم میں نا اسے تھوڑا سا پیار سے ہم اسے استاد کہتے تھے تو یہ غصہ کرتا تھا کہ لالا جی مجھے استاد نہ کہا کریں میں آنکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرائل میں آپ کے واقعی استاد ہے تو نومی بھائی کی نگرانی میں ہے ان کی ٹریننگ میں ہے ماشاءاللہ کبوتوں کی دے اکبال ان کا اڑانا ان کو بٹھانا یہ سارا احسان اللہ نے اس کی محنت ہے اور اللہ کا فضل ہوا کہ نومی بھائی نے سسوج میں بھی اپنی صاحب کا روایات کو لراتے ہوئے بڑی شاندار کامیابیاں اپنے نام کی تو انشاءاللہ دوستو اسی طرح لالا جی اس جیڑ میں آئندہ آنے مارا جو اتوار ہے حجات کا آپ کو ایک اور حسین شوق میں دکھانے جا رہا ہوں آپ دوستو نے اتوار کے انتظار میرے ہیں صبح دس بجی یہ نومی بھائی آپ ایک اور کبوتر لے ہیں تو نومی بھائی اجازت ہے یہ در آئے نا نومی بھائی کوئی پیغام دیں لوگوں کو ان کبوتر بھائیوں کو پیغام دیں یہ شوق لالا یہ محبت کا ہے اس میں محبت بانٹے وان ٹو وان مقابلے چھوڑیں ٹورنمنٹو کی طرف آئیں اور اس شوق کی حدمت کریں تو دوستو بس میں بھی اپنے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ شوق کو تفریح جان کر جئے ہو انہی الپاس کے ساتھ نور مارکی والی چھت بجات صلی اللہ را جی کو اجازت دیجئے گا اللہ آپ